دلی کے سلطان پوری میں ناراض لوگوں نے آروپی بی جی پی نیتا کے پوسٹر پھار ڈالے اور اسے اٹھا دیا اس کی پوری جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سب وعداتہ سشانت مہرہ اس وقت جو ہے وہ سلطان پوری تھانے کے باہر جو ہے وہ ہو رہی ہے لگتار یہاں پر ویروت جو ہے وہ تصویریں جو ہے وہ دیکھنے کو ملنی اور لگتار یہاں پر ویروت جو ہے وہ کر رہے ہیں تمام یہاں پر جو لوگ ہیں دلی پولیس کے قلاف نارے بازی کرتے ہیں جو ہے وہ یہاں پر نظر آرے گروت لگتار یہاں پر اس وقت جو ہے وہ بڑھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے پولیس ٹوشن کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نارے بازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اب یہ تصویریں دیکھئے کہ یہاں پر جم کر پوسٹر جو ہے وہ یہاں پر کی جا رہا ہے پتھرات جو ہے وہ پوسٹر کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ بی جے پی کے سہ سیوجک ہے منگول پوری کے اور وہ اس پورے گھٹنا میں آروپی ہیں منوز مطل جن کے قلاف یہاں پر نارے بازی جو ہے یہ پوسٹر جو ہے ان کو فاڑا جا رہا ہے ہاں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوسٹر کے فارتے ہوئے تصویریں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر جو یہاں پر لوگوں کا گصہ جو ہے وہ صاف طور پر یہاں پر نظر آرہا ہے یہ پوسٹر جو ہے وہ یہاں پر وقت پارتے ہوئے یہاں پر تمال لوگ جو ہے وہ رہے ہیں اور دلی پولیس کے قلاف جمک کر رہے بازی اس وقت جو ہے وہ پھلال تھانے کے باہر جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے لوگوں کا گھسہ نرازی جو ہے وہ صاف دلی پولیس کے قلاف جو ہے وہ یہاں پر نظر آرہی ہے اور یہ آپ تصویرے دیر سکتے ہیں یہ تصویریں سلطان پوری تھانے کے باہر کی کہ سریکھے سے بہا کر ہنگامہ اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آئیے اس وقت ہم آپ کو سیدھے دلی کے سلطان پوری لیے چلتے ہیں اروند اوجہ ہماری سب واددہ تا وہاں پر موجود ہیں اروند اپ ڈیٹ دیجئے بھی تک کا پلیز دیکھیں سب سے پہلے سعید میں آپ کو بتا دوں دلی پولیس نے پانچوں آروپیوں کو عدالت میں پیش کیا تھا اور پانچ دن کی پولیس کسٹڈی مانگی تھی دلی پولیس نے عدالت میں کہا کہ جو پورا روٹ میپ ہے چونکہ ابھی تک دلی پولیس اسے فیٹل کا ہی انسیڈنٹ پان رہی ہے لہذا دلی پولیس نے عدالت میں کہا کہ جو پورا گھٹنا کرم ہے اس کے بارے میں آروپیوں سے ڈیٹیلز لینی ہے اس کے علاوہ کئی ایویڈنس اگھٹھے کرنے ہیں پانچ دن کی ریمانڈ مانگی گئی تھی عدالت میں تین دن کی پولیس کسٹڈی میں پانچوں آروپیوں کو بھیجا ہے اس کے علاوہ جہاں اس وقت میں موجود اس رائے گوار آپ کو تصویریں دکھا دیتا ہوں یہ سلطان پوری پولیس ٹیشن ہے بھاری پولیس بلکی یہاں پر تیناتی ہے سکوز دیر پہلے یہاں پر بھیڑ وہ جمع ہوئی تھی دلی پولیس کے خلاف جم کر نارے باجی ہوئی تھی اب یہاں پر پیرا ملٹری فورسز آکی بھی مانگوائی گئی ہے یعنی ایکسٹر پولیس ڈیپلائیمنٹ ہے اس کے علاوہ فورنسی کی ٹیم یہاں پر آئی تھی اور آج تک کو جو ایکسکلوسیو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق جو بیلینو کار آروپیوں کی کار تھی ایف ایسل کی ٹیم نے اس کا انسپیکشن کیا کار کے اندر سے کوئی بھی خون کا دببہ نہیں ملا ہے کار کے نچلے حصے سے خون کے دببے ملے ہیں اس کے علاوہ کار کے اندر کسی بھی طرح کی مہلا کے کوئی بال نہیں ملے ہیں یہ ایف ایسل کی ٹیم جو سلطان پوری پولیس ٹیسن آئی تھی جو کار ہے سکوٹی کا اسپیکشن کر کے گئی ہے ایف ایسل کی ٹیم اب گھٹنا سل ہے جہاں پر یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے وہاں پر گئی ہے دلی پولیس اپنی طرف سے اسے فیٹل کا انسیڈنٹ مان رہی ہے چونکہ یہ ایک بھیانک گھٹنا ہے جس میں چار سے پانچ کلومیٹر دور تک ابھی جو شروعاتی تپتیش ہے اس کے مطابق چار سے پانچ کلومیٹر دور تک جو مرتکہ ہے اس کو ڈریک کیا گیا ہے کار سے اس لیے 304 ۱۵۶ کی دھارہ اس میں ایڈ کی گئی ہے یعنی گیر اراتن ہتیا کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے کیونکہ پہلے جو دو سیکسر لگایا تھے ۱۵۶ ۱۵۶ اور 304A اس میں بیلی بیل آفنس ہے پولیس ٹیسن سے ہی جمانت ہو جاتی ہے لیکن گھٹنا اتنی بھیانک ہے اس وجہ سے 304 لگایا گیا اس وجہ سے بیل نہیں مل پائی ہے آج عدالت میں پانچو آروپیوں کو پیش کیا گیا ہے تین دن کی پولیس کسٹڈی ملی ہے